اللہ الرحمن الرحیم کل صبح سات بجے لندن سے میں واپس اسلامباد ائرپورٹ پر اترا اور مجھے تو خدشہ تھا کہ شاید وہ کام مجھے گریشتار کر لیں گے کیونکہ میں جب واپس یہاں سے جا رہا تھا تو ٹرانزٹ میں ہی انہوں نے میرے خلاف پر فائی آر کر دیا تھا اور ڈین خان میں اس دفعہ کوئی ایک شخص ہے جو تین مہینے پہلے اٹھایا گیا ہیں کوئی ڈرگ ایڈک بھی معلوم ہوا ہے اور اس نے جو الزامات لگائے ہیں بڑی چابک دستی کے ساتھ آر پی وڈین خان میں اس پر عمل درامت کیا ہے مجھے کچھ اندازہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت کی ایماں پہ یہ فائی آر درد ہوئی ہے اور اگر یہ چیز کنفرم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ جو شخص سیاسی اس کے ساتھ میرا حساب کتاب رہے گا یہ فائی آر بھی اونچہ کنڈے ہیں اور انشاءاللہ اس فائی آر کو بھی فیس کریں گے اگر کوئی اور بھی ان کی پائی ہے تو پوری کریں ہم ہر فائی آر کو فیس کریں گے ہر ظلم کو فیس کرتے آئے ہیں لندن کا جو وزٹ تھا کچھ میرے اپنے فیملی سے ملنا تھا لیکن ایک دو چھوٹے چھوٹے کام تھے شاید پارٹی کی ہی سمجھ لیں اور اس کے علاوہ جب وہاں پہ پہنچا تو پاکستان تحریکی انصاف یوکی کی جو ارگنیزیشن ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں عمران خلیل صاحب انہوں نے اور عمر خان صاحب نے اور حسیب بٹ صاحب نے جتنے بھی دیمہ داران ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں یوکی میں کنونسن کرنے چاہیے تو ہم نے کوئی سات کنونسن کیے مختلف شعروں میں جس میں ناٹنگم حبتہ لندن میں تین ہوئے منچسٹر میں شیفلڈ میں اور ورکرز باری دادات میں آئے لاس ہم نے جلسہ کیا لندن میں گلفرڈ میں اور ان کنونسن کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ جو خان صاحب کا میسیج تھا وہ ارگنیز کیلئے کہ ہم چھاتے ہیں کہ ارگنیز الیکشن سے ایک مہینہ پہلے پاکستان آجائے ہزار 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 تاکہ یہاں پہ پاکستان تحریکی انصاف کیلئے جو کیونکہ وقت مشکل ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کر سکے ہاتھ بٹا سکے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ہیلپ کر سکے ساتھ میں یہ پیغام بھی تھا خان صاحب کی طرف سے اور سیس پاکستانیز کیلئے کہ جو ان کی کوششیں ہیں ان کو تھوڑا سا صحیح ڈائریکشن ملے اور سیس پاکستانیز نے جو ہیں کنونسن میں اور ملاقاتوں میں خان کیلئے اپنی بیپنا محبت کا اظہار کیا جو ولولا جذبہ اور سیس پاکستانیز میں نے پایا شاید وہ پاکستانیوں سے بھی ایک قدم آگے ہیں خان کی محبت میں پاکستان میں رول افلا کی ریسٹوریشن میں اور بہت ہی زیادہ مایوسی بھی تھی لوگوں میں پاکستان میں جو ہو رہا ہے اور عوام کے ساتھ پاکستان زیریکنی صاحب کے ساتھ عمران خان کی گریبتاری پر پورا جو ہیں وہ پریشان ہیں غم میں ہیں اور غصے میں ہیں اور سب لوگ جو ہیں خان صاحب کیلئے دعائیں بھی دے رہے تھے اور خان صاحب کو سلام بھی دیج رہے تھے اور چیز کے ساتھ کنونسن میں ہم نے کم از کم اٹریس کی ایک ماہ دن کا بنا لیا ہے کہ اور سیز اب باری تعداد میں پاکستان آئیں گے الیکشن سے ایک مہینہ قبل اور یہاں پہ جو جن جن علاقوں سے ہیں اپنین لیڈرز ہیں اربا وسائل ہیں جہاں پہ کسی امیدوار کو پینفلیکس کی ضرورت ہے چاکی کی ضرورت ہیں وہ اس میں بھی ہیلپ کریں گے اور خب نے بڑا تحییہ کیا ہے یقین دیانی کرائی ہیں اور خان کا پیغام جو ہیں انہوں نے اس کو بطورے ڈائریکشن لیا ہے میں اور سیز پاکستانیز بن خلصوص یوٹی کی جو چیپٹر ہیں پیٹی آئی کا ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ پروگرام کچھ حسنوبی سے اور جو ریسپیکٹ تھی مجھے آر جگہ پہ برکرٹ نے دی پاکستان تحریکی انصاف خان صاحب کے چاندوں والوں نے دی وہ میری لیے سرمائی کی سیف رکھتے تھے میں آپ کے تفسق سے تمام اور سیز پاکستانیز کا سکر گزار دوں آج میں آیا ہوں اسی اپایار میں زمانت کرانے اور انشاءاللہ خان صاحب سے میری کل ملاقات آج ہونی تھی لیکن آج جو ہے جیر رکم نے کہا کہ یہ ملاقات کل کے لے جائیں تو انشاءاللہ کل اسی ملاقات ہوگی ملاقات کے بعد میرا کل احرادہ ہیں کیونکہ میں نے برسی ضروری وامل یا امور خان صاحب کے نوٹش میں دینے ہیں جس کے بعد میڈیا سے یا میں برا کے ذریعے بات کروں گا یا پھر آفرس کام سکر جب آپ لندن سے روانہ آفرس کام سکر جب آپ لندن سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک بیلچر پہ بڑی خاتون نے آپ سے وعدہ لیا کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وعدہ کریں وہ والی کیا سٹوری تھی ایسی بہت ساری سٹوریاں ہوئی ہیں بہت سارے لوگ بڑے مرد خواتین نوجوان بچے بچیاں سب جو ہیں وہ آئے ہر ایک خان کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت احزار اپنے انداز میں کر رہا تھا خاتون جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں بیس سال سے خان کیلئے دعائیں کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتی تھی کیونکہ اب دو سارے لوگوں پہ جو ہیں اعتماد پاکستانیوں کا ظاہل ہوتا جا رہا ہے جس طریقے سے لوگ خان کو چھوڑتے جا رہے ہیں تو لوگ ان کوشش ہوتی یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ خان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی جاتے ہیں سارے لکشن صاحب آپ نے کنمنشنز اور جرسوں کی بات کی آپ نے وہاں پہ نقاد ہوا اور کافی وہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش تھا پاکستان میں آپ نے اعلان کیا کہ آپ نے کنمنشنز کروانے اور آپ نے خین کرنے کب سار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہی جو ہیں میٹرز ہیں جو خان صاحب سے کل ڈسکس ہونے کے بعد کل رات میری علی امین خان کے ساتھ دو سے تین گھنٹے الیفون پہ گفتگو ہوئی یہی کنمنشن کی ایسیوز پہ ان سے فیڈ بیک لے کہ خان صاحب کے سامنے رکھوں گا خان صاحب کی دائیات کے بعد ہم ملکل افتے کے اندر اندر جو ہیں کنمنشن کی امکا کیلئے جا رہے ہیں اچھا بگل صاحب وہ لندن سے دوائی ہونے کیا آگیا ہے آپ لندن سے آگیا کمران بل صاحب کب آئے ہیں یہ لندن سے دوائی والا میرے خیال ہیں کہ لایا گیا ہے اس نے خود تو نہیں آنا تھا اور پوشتے موشتے کلیکٹ کر کے اس نے پی واپس جانا ہے کیونکہ ہمیں ابھی تک اندیشیں ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہ کرنے کے پروگرام بنایا ہوا ہے خان صاحب کے خدشات ہیں صدر عارف علیہ میں ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں گرچہ تاریخ پہ اتفاق ہو گیا ہیں اور ہم اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ الیکشن ہو بھی جائیں اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو اس حوالے سے آپ کے توصول سے یہ بھی بتا دے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ فیئر سوٹرانسپیونسی کیلئے تمام انٹرنیشن میڈیا کو ہم دعوت دیں تمام جو انٹرنیشن ارگنیزیشن ہیں جن کا کام الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے ان کے ریپورٹیر کو منگوائے ہیں اور جو انٹرنیشن اور ارگنیزیشن ہیں اور سیز پاکستانیز کی لگی کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاض تمام پولیٹیشن سے بازی لے گئے ہیں کہ انہیں الیکشن کی ڈیٹ قیمہ پہلے کر دی گیا تھا جبکہ پاکستان تاریخ انظام ابھی تک بھی جانی سی کیفیت ہے کہ الیکشن آیا ہوں گے یا نہیں راجہ ریاض کون اپوزیشن لیڈر صاحب کون جب پیٹی چھوڑ گیا تھا اچھا وہ کہتے کسی بندے کی بات کرو اس کو کوئی سوال بنے گا مطلب وہ اپوزیشن لیڈر تھا کدھر ریاض کر لے یا وہ نوم کر تھا اور ہم سے یہ ہوا تھا تو لہذا کوئی اہم ایسے بندے کی شروع ہوگی ہے تین چار لوگ کرتار ہوئے اور پلان ہے کہ اپنی امیدوار بھی اٹھائے جائیں پھر کیا لحیمل ہوگا اس طرح میرے بھائی بنجوتا صاحب نے آپ کو بتایا یہ جو کنونشن کا نکاض ہے یہ پہلی بڑی ہے ہمارے باہر نکلنے کی ہم الیکشن میں بارکوری سا لیں گے کوئی مزاق نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ہمیں ماریں ہر وقت آپ ہمارے لوگوں کو اٹھائیں اب یہ سسلہ تم جانا چاہیے ختم ہونا چاہیے یہ بڑی بڑی عدالت میں جو منصف بیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی نظر آنا چاہیے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر یہ ہمارے ورکرز پہ یا لیڈرز پہ کوئی کریک ڈاؤن کرتے ہیں الیکشن نہیں لڑنے دیتے ہیں تو ہم نے متبادل پلان بنائی ہوئے ہیں جب الیکشن آئیں گے اس سے بہت پہلے کہ ہم عوام کے پاس ہوں گے عوام کے سامنے ہوں ہوں ہمارے پاکستان پارٹی پر بھی اس وقت ظلم کی ایک داستان سامنے آئی ہے فواد چودری گرفتاری کی صورت میں ظلم تو پھر دونوں جماعتوں پر ہو رہا ہے یہ فواد چودری صاحب کا تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ گو مگو کی عالت میں ہیں اس کی وہ جو کنفیوزن ہے اس کو ختم کرانے کیلئے گرفتار کیا کیا مروض صاحب آپ کے جو ساتھی